نیوز کی پاڑشالہ اور ایک بات اور بتا دوں آپ سے اٹینڈنس روز آٹھ بج کر پچپن منٹ پہ لگے گی رات نو بجے نہیں سمیہ سے پہلے پہنچیے گا شروع کرتے ہیں آج کی پاڑشالہ تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں پاڑشالہ میں آج آپ کے لئے کیا لے کر آیا ہوں پاڑشالہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر بالا صاحب تھاکرے ہوتے تو حنمان چالیسہ پر کیا بولتے ہیں حنمان چالیسہ کا پاٹ راجدرو یا دادا گری کیسے ہو سکتا ہے سونیا گاندی کے پاس اب علاج کے پیسے بھی نہیں بچے ہیں کیا میکروں کی چناوی جیت میں بھارت کا کتنا فائدہ ہے یہ بھی آج آپ کو چپٹر کھول کر بتاؤں گا لیکن پاڑشالہ میں سب سے پہلے حنمان چالیسہ پر بیباد کا چارٹر شریگرو چرن سروج رج نجمنو مکرو سدھاری برنو رگوبر بیمل جسو جو دائکو بھلچائی بدھی ہین تنو جانی کے سمرو پاون کمار بل بدھی ودیہ دے ہوں مو ہرہنک کا لے سکتا ہے جے ہنمان گیان گن ساگر جے کپیستی ہوں لوکو جاگر رام دوت اطولت بلدھاما انجنی پتر پونسوت ناما مہاویر بکرم بجرنگی کومتی نیوار سمتی کے سنگی دیش میں اب یہ ستھی بن گئی ہے کہ ہنمان چالیسہ کا یہ پارٹ دیش میں کچھ لوگوں کچھ نیتاؤں کو چوب سکتا ہے یہ اس دیش کا دربھاگ یہ ہے کہ رام اور ہنمان کے دیش میں اگر ان کے نام کا پارٹ بھی کیا جائے تو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا ایک راجی ہم نے دیکھا جہاں کی نیتا کو جائشری رام کے نارے سے دکت ہوتی ہے اب ہنمان چالیسہ پر ویباد ہو رہا ہے ایک راجی میں آج ہنمان چالیسہ اس لیے پڑھی کہ اگر جنہیں دکت ہوتی ہے اگر یہ کارکرم ان کے گھر تک بھی پہنچ رہا ہے ان کے کاریالے تک پہنچ رہا ہے تو کیا انہیں میرے ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنے سے بھی دکت ہوگا کیا اسے راجدروہ مان لیا جاتا یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مہاراشر میں ہنمان چالیسہ کو لے کر بیواد ہو رہا ہے اور اب جب ہنمان چالیسہ پر بیواد کی بات پرشنب پوچھے جانے تو کہا جارہاں لاؤ اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے یا جو دادا گیری کی گئی اس کے لیے یہ کیا گیا ارے بھائی ہنمان چالیسہ پر کیا کیا پہلے وہ بتائیے نا اور جس مہاراشر کی بات کر رہا ہوں جس شیف سینہ کی بات کر رہا ہوں اسے بالا صاحب تھاکرے نے بنایا تھا اور بالا صاحب تھاکرے کی پہچان تاؤمر کٹر ہندوتو کے سمرتھک کی رہی نائنٹی نائنٹی ٹو میں جب آیودیا میں بیوادت ڈھانچہ گرایا گیا تو کسی نے سیدھی ذمہ داری نہیں لی تھی سب کہہ رہے تھے کہ اس سے کوئی لینہ دینا نہیں بالا صاحب تھاکرے ایک لوتے نیتا تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لوگوں نے گرایا ہے اور مجھے اس کا ابیمان ہے یہ تھے بالا صاحب تھاکرے اور ان کی سوچ ہندوتو کو لے کر کھل کر بولے کہ بابری مسجد ہمارے لوگوں نے گرای ہے مجھے اس کا ابیمان ہے یہ وہی شیف سینہ ہے جس کے سنستاپک بال تھاکرے نے ایک وقت پر یہ کہا تھا کہ ہندو اب مار نہیں کھائیں گے ان کو ہم اپنی بھاشا میں جواب دیں ہندو اور ہندوتو کے لیے یہ بالا صاحب تھاکرے کی سوچ رہی ایک بار امرنات یاترہ کو لے کر بال تھاکرے نے کہا تھا کہ اگر امرنات یاترہ کو کچھ ہوا تو وہ حج کے لیے بھارت سے جانے والی سبی اڑانوں کو روک دیں ہندو اور ہندوتوے کے لیے یہ بالا صاحب تھاکرے تھے بال تھاکرے وہ نیتاؤں میں سے ایک تھے جنہوں نے 1990 کے دور میں جب اسلامی کٹر پنتیوں نے کشمیری ہندووں کو کشمیر گھاٹی سے بھگایا تھا تو ان کی مدد کے لیے وہ کھل کر سامنے آئے تھے 1990 کے دور میں کشمیر گھاٹی سے بستاپت ہوئے ہندووں میں کچھ لوگ ممبئی بھی پہنچے تھے مہاراشر اکلوتہ راجی تھا جس نے کشمیر گھاٹی سے بستاپت ہندووں کی خوب مدد کی اس وقت کشمیری ہندووں کا ایک گروپ بالا صاحب تھاکرے سے ملنے کے لیے گیا تھا کشمیری ہندووں نے مہاراشر میں انجنیرنگ کالج میں ریزرویشن دینے کے لیے ریکویسٹ کی بالا صاحب نے اس پرستاپ کو مان لیا اور قریب 7 سے 8000 کشمیری ہندو چاتروں کو فائدہ پہنچا یہ باتیں بالا صاحب تھاکرے کی آپ کو اس لیے آج بتا رہا ہوں اور یاد دلا رہا ہوں کیونکہ جس مہاراشر میں آج ہنمان چالیسہ کو لے کر پورا بیواد کھڑا ہو گیا اس مہاراشر کا سب سے بڑا ہندو اور ہندوطر کا چہرہ بارا صاحب تھاکرے اور آج انہی بالا صاحب تھاکرے کے بیٹے ادب تھاکرے مہاراشر کے مکھے منتری ہیں اور اس مہاراشر میں کیا ہو رہا ہے سنیے مہاراشر میں ایک نردلیے سانسد اور ایک نردلیے ویدائے کو اس لیے جیل بھیج دیا گیا کیونکہ وہ ماتوشری کے باہر ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنے کی باتیں کر رہے تھے کیا نہیں تھا ابھی بات ہی کر رہے تھے ممبئی میں نمیت رانا اور روی رانا کو پہلے شفصینکوں کے گصے کا سامنا کرنا پڑا وہ ممبئی میں اپنے گھر میں ہی قید ہو گئے پھر شام کو پولیس ان کے گھر پہنچی اور انہیں گھر سے ہی گرفتار کرنا مطلب نہ ہنمان چالیسہ کا پارٹ ہو پایا نہ وہ ماتوشری پہنچ پائے لیکن دونوں آریسٹ ہو گئے دونوں پتی پتنی پر راج درو کا کیس بھی لگ گیا چودہ دن کی جیل بھیج دیا گیا دوسری طرف نمیت رانا کے گھر کے باہر شفصینکوں نے اردنگ مچایا خوب ہنگامہ کیا سانسد اور ان کے پتی کے خلاف بھدے بھدے نعرے لگائے ان کی گرفتاری پر پٹا کے پھوڑے گئے یہ سب کرنے پر جنہوں نے ہنگامہ کیا یہ سب کرنے پر صرف سولہ شفصینکوں کو سامانی دھاراؤں میں گرفتار کیا گیا اور چوبیس گھنٹے میں انہیں زمانت بھی مل گئے تو جس نے کہا کہ میں ہنمان چالیسہ پڑھوں گی جا کر مکہ منتری کے گھر کے بار وہ ہنمان چالیسہ پڑھی بھی نہیں وہاں گئی بھی نہیں وہ جیل میں ہے اور اس پر آجدرو کا کیس ہے جنہوں نے اب شبدوں کا استعمال کیا بدرباشہ کا استعمال کیا ہنگامہ کیا وہ شفصینک صرف سولہ شفصینک انہیں اریسٹ کیا گیا اور وہ جمانت پر باہر بھی آ گیا نمیت رانہ اور ان کے پتی روی رانہ دو رات سے جیل میں ان دونوں پر راجی میں شانتی بھوستہ بھنگ کرنے دو سمودائیوں کے بیچ نفرت پھیلانے سرکاری کام میں بادہ ڈالنے اور راجدرو کا کیس لگایا گیا ہے دونوں کے خلاف آئی پی سی کی دارہ ایک سو ترپن اے اور ایک سو چوبیس اے کے تحت کیس درج ہوا ممبئی پولیس آدینیم کی دارہ ایک سو پیتیس کے تحت بھی کیس درج ہوا روی بار کو آئی پی سی کی دارہ تین سو ترپن کے تحت کیس درج ہو گیا ان معاملوں میں اگر دوشی پائے گئے تو تین سال کی جیل ہو گیا روی رانہ کو چودہ دن کی نیائے کے راست میں بھیجا گیا دونوں کی میڈیکل جانچ کے بعد دونوں کو الگ الگ جیل بھیجا گیا نمنیت رانہ بائیکولہ جیل میں ان کے پتی روی رانہ تلوجہ جیل میں ایف آئی آر رد کرنے کی دونوں کی عرضی کو بومبے ہائی کورٹ نے خارج کر لیا شیف سینا نے اپنے مقفتر سامنا میں آج سمپادکیے میں کیا لکھا اسے آپ کو سننا چاہیے کیونکہ دھارہیں تو لگا دی گئیں بھائی دو سمودائیوں کے بیچ منمٹاب نہ ہو اس لیے ایکشن لیا جا رہا اور وہ ہو جاتا اس لیے دھارہیں لگا دی گئی لیکن کیا ہنمان چالیسہ پڑھ لینے سے مقفتر منتری کے گھر کے باہر جا کر اور ابھی تو اس کی بات ہی کہی گئی تھی کیا دو سمودائیوں میں منمٹاب ہو جاتا ہنمان چالیسہ سے منمٹاب ہو جاتا سامنا میں کیا لکھا گیا ذرا سنیے بی جے پی نے فیلال ہندوتو کے نام پر جو ہنگامہ شروع کیا اس کا سمرتن نہیں کیا جا سکتا ہندوتو ایک سنسکار اور سنسکرطی ہے ہنگامہ نہیں امرہ وطی کے رانہ دمپتی سانسد ہیں اور ویدھائک ہیں وہ کب کس پارٹی میں ہوں گے کس کا جھنڈا کندے پر اٹھائیں گے اس کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ممبئی میں آ کر ماتو شری کے سامنے ہنمان چالیسہ پڑھیں گے ایسا اس رانہ دمپتی کا کہنا تھا اصل میں ہنمان چالیسہ کا پارٹ راشتری ستر پر کرنا تھا تو لوگصبہ ادیعکش اوم برلہ پردان منتری کا نواز کیندری گریم منتری کے گھر جیسی جگہوں پر دمپتی کو پارٹ کرنا چاہیے تھا ہنمان چالیسہ پر راججے میں کہیں کسی نے بندی نہیں لگائی پھر بھی ماتو شری جا کر ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنے کا ہٹ کیوں اس کے پیچھے بی جے پی کا کنٹھت دماغ ہے رانہ دمپتی کو آگے کر کے ممبئی کا محول بگاڑنے کی یوجنا انہوں نے ہی بنائی ہے اور اسی کے آدیش پر یہ سب کچھ کیا ہے اب پرشن جو بیسک سامن میں آتا ہے کہ اگر رانہ دمپتی نے مکھے منتری کے گھر کے باہر ہنمان چالیسہ کا پارٹ مان لیجے کر لیا تو راججے میں اشانتی کیسے پھیل جاتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں راججے کا محول بگاڑنے کی یوجنا اس میں کیسے ہے لوگتنتر کے اندر مکھے منتری کے گھر کے باہر پردرشن کرنے کا ادھکار کیا جنتہ سے چھینہ جا سکتا ہے یہ مکھے منتری خود تیک کریں گے کہ ان کا کوئی بھروت کرے گا یا نہیں کرے گا اور کرے گا تو کیسے کرے گا ہنمان چالیسہ پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکتا ہے نبنیت رانہ اور ان کے پتی کو جیل بھیج دیا گیا جبکہ ایک سانسد اور ویدائک کو 20 فیڈ زمین میں گار دینے کی دھمکی دینے والے سنجے راؤت پر کوئی آنچ نہیں آئی سنجے راؤت کا بیان ممبئی پولیس کو بلکل نہیں کھٹکا سن لیجے ایک بار سنجے راؤت جو آدمی کھلے میں دھمکی دے رہا ہے کہ ماتو شری کے پاس اگر آئے بھی تو 20 فیڈ زمین میں گار دیا جائے گا اس آدمی پر کوئی کیس نہیں ہے کوئی راجدرو نہیں ہے جس نے کہا جا کر ہنمان چالیسہ پڑھوں گی اس پر کیس ہو گیا اس پر راجدرو کا کیس ہو گیا 20 فیڈ زمین میں گار دینا دھمکی نہیں ہے کیا یہ ممبئی پولیس کو نہیں دیکھتا کیا سنجے راؤت کا ایک ٹویٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں 23 اپریل کو یہ ٹویٹ کیا گیا اس میں سنجے راؤت نے لکھا کہ enough is enough اب سیام کی ایسی کی تیسی یعنی ایک سانسد لوگوں کو دھمکا رہے تھے اور اسے جیل بھیج بھی دیا بھیج دیا نا جیل اب رانہ دمپتی جیل میں ہے لگا دیا راجدرو کر لو جو کرنا ہے دنگنا رانوت کا آفیس توڑ دیا تو توڑ دیا کر لو جو کرنا ہے پترگاروں پر کاروائی کر دی تو کر دی جو کرنا ہے کر لو اور یہ لوگ اس دیش میں کہتے ہیں کہ 2014 کے بعد لوگ تنطر کے ہاتھ کیا ہو گئے سنجے راؤت زمین میں گارنے کی دھمکی دے رہے تھے ادھر ادھر تھاکرے کے منتری ویجے ویڈیٹی بار نمنیت رانہ اور روی رانہ کو اب شبت کہہ رہے تھے ہنمان چالیسہ کے نام پر ہو رہے ہی سیاست میں کیسی اصبی اور مریادت بھاشا کا استعمال ہو رہا تھا سن لیجئے اگر تیرے باپ کا کیا جاتا ہے تو کون لگائے رہے اگر تیرے کو بولنا ہے تو جہاں بولنا ہے تو بول تیرے کو جہاں پڑنا ہے اگر تیرے باپ کا نوکر ہے کیا ہے ایسے 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 ہنمان چالیسہ پڑھو کہ وہاں گئے اور ادھر تھاکرے کے خلاف جیسے کچھ کر دیا بھائی ادھر تھاکرے تو ماتوشری میں رہے بھی نہیں رہے وہ تو ورشاہ میں رہتے ہیں تو ادھر تھاکرے کے باہر کہ ماتوشری کے باہر جا کر ہنمان چالیسہ پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے سی ایم تو کئی اور رہتے ہیں اسی بیچ نبنیت رانہ نے اپنی گرفتاری پر سانسد ہونے کے ناتے لوگصبہ ادھیاکش اومبڑلا کو ایک چٹی لی اس میں نبنیت رانہ نے لکھا کہ وہ بالا صاحب تھاکرے کی سچی فالوار شیف سینہ بناتے ہوئے بالا صاحب تھاکرے نے اندوتو کے جمہولیے ستھاپت کیے تھے ان میں ان کا کافی وشواس ہے لیکن ادھر تھاکرے بال تھاکرے کی وچاردھارہ سے بٹک گئے ہیں اور اس کے پیچھے کی وجہ صاف ہے کہ وہ اپنی سرکار جانے نہیں دینا چاہتے اور ان کا کانگریس اور ان سی پی سے گڑبندن بنا رہے شیف سینہ ہندوتو سے ہٹ گئی ہے اس کی وجہ صاف ہے کہ ان کو انمان چالیسہ کا پارٹ کرنے میں بھی دکت ہے شیف سینہ کے اندر کا ہندوتو جگانے کیلئے میں چاہتی تھی کہ ادھر تھاکرے کے گھر پر جاؤں اور انمان چالیسہ کا پارٹ کروں میرا ارادہ دھارمی کو انمات پھیلانے کا نہیں تھا میں نے تو مکھی منتری کو بھی ساتھ میں انمان چالیسہ پارٹ کرنے کا نہیں ہوتا دیا تھا میں پھر کہہ رہی ہوں کہ میرا ایکشن مکھی منتری کے خلاف نہیں تھا اور جب مجھے لگا کہ میرے ایکشن سے ممبئی میں قانون ویبستہ بگڑ سکتی ہے تو میں نے ہنمان چالیسہ پارٹ کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا تھا پھر بھی مجھے میرے گھر میں قید کیا تھا اب ایک بات جو نمنیت رانہ اپنی چٹی میں لگ رہی ہیں اور بڑا سمپل سا پرشن لوگوں کے مند میں بھی آئے گا کہ جب آپ بالا صاحب تھاکرے کو سنتے ہیں اور ان کی لیگسی لیئے کوئی پارٹی سرکار چلا رہی ہو تو ہنمان چالیسہ کوئی پڑھنے آئے گا تو پہلے ہنمان چالیسہ کا سم مان کرنا ہے یا وہ بی جے پی کے سمرتن سے آیا اس لئے اس کا آپ مان کرنا ہے کیونکہ اس کا کرتے کرتے تو ہنمان چالیسہ پر پرشن اٹھنے لگا نیتا تو جیل آتے جاتے رہتے ہیں سوال اٹھنے لگا کی کیا ہنمان چالیسہ سے دیش میں سوہارت بھی کرنے لگا ہے سنکٹ موچک جو ہیں وہ سنکٹ پیدا کرنے لگ گئے ہیں اور بڑا سمپل سا ہوتا ہے ادھب جی بھی آتے اور ساتھ میں ہنمان چالیسہ پڑھ دیتے ماملہ وہیں ختم ہو جاتا کہاں سے کہاں چلا گیا 20 فیٹ جمین میں گاڑ دینے کی دھمکیاں دی جانے لگی کوئی ہنگامہ نہیں ہوا دیش میں دیویندر فڑن بیس نے آج آروب لگائے کہ نمانیت رانہ کے ساتھ گلت ہو رہا ہے رانہ کو پانی نہیں دیا جا رہا انہیں ٹوائلٹ نہیں جانے دیا جا رہا انہیں جاتی سوچک شبد کہے جا رہے اور ہنمان چالیسہ اگر مہاراشتر میں نہیں پڑھیں گے تو کیا پاکستان میں پڑھیں گے اگر ہنمان چالیسہ پڑھنا اپراد ہے راجدرو ہے تو یہ بار بار کیا جائے گا مہاراشتر سرکار میں احمد ہے تو دوسروں پر بھی راجدرو کا کیس لگے ہنمان چالیسہ مہاراشتر میں نہیں بولی جائے گی تو کیا پاکستان میں بولی جائے گی اتنا ہنمان چالیسہ سے ان کو نفرت کیوں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مہیلہ کو نامو حرم کرنے کے لیے ایک مہیلہ کو پست کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے آنے جانے والے اُت کو اوپر حملہ کیا جاتا ہے اُن کے گھر میں پولیس بھیج کر اُن کو آریسٹ کیا جاتا ہے اور اس میں آشچرے کی بات یہ ہے کہ راجدرو کا دیشدرو کا سیڈیشن کا آروق اُن کے اوپر لگائے جاتا ہے اگر ہنمان چالیسہ بولنا یہ دیشدرو کا یہ راجدرو ہوگا تو ہم میں سے ہر ویکتی یہ راجدروہ کرے گا ہم سارے کے سارے ہنمان چالیسہ بھولیں گے اور اگر سرکار میں ہممت ہے تو سرکار ہمارے اوپر راجدرو کا گناہ لگا کر دکھائے لیکن یہ بات یہاں تک نہیں رکھتی ہے ایلیگلی اُن کو عریص تو کیا ہی جاتا ہے اس پرکار کے الگ الگ گناہ تو لگائے جاتے ہی ہے لیکن ابھی ابھی جو خبر آئی ہے اُن کو پولیس کسٹڈی میں مستریٹ کیا گیا اُن کو نیچی جات کا بچہ بتا کر اُن کے ساتھ درویر بھار کیا گیا حالانکہ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی راج تھاکرے صاحب نے بہت ساری ایسی باتیں کہیں جس پر کہا گیا کہ سماج میں ویمنس سے بڑھ جائے گا دو سمپردائے کے بیچ جو ہے نفرت بڑھ جائے گی راج تھاکرے پہ تو راج درو نہیں لگا دیویندر فڑنویز کھلی چنوٹی دے رہے ہیں ان پر تو راج درو نہیں لگ رہا بار بار شفصینا یہ آروپ لگاتی کہ یہ سب ان کی سرکار کو گرانے کے لئے ہو رہا ہے شفصینا جانتی کہ انمان چالیسا جیسے بیواد ان کی پولٹکس کو سوٹ نہیں کرتے پھر بھی اگر ان بیوادوں کو ناک کا سوال بنا رہی ہے تو اس کی وجہ صاف اور اس کی وجہ جو ہے جو مانی جا رہی ہے کہ شفصینا آخر ایسا کیوں کر رہی ہے بھائی بالا صاحب تھاکرے نے جو ووٹ بینک بنایا شفصینا کا ووٹ بینک کون ہے اس میں کوئی clarity کی کمی ہے کیا شفصینا کا core ووٹ بینک جو ہے وہ ہندو ہے اس میں کسی کو ڈاؤٹ کوشش کر رہے ہیں تاکہ سی ایم کا جو پد ہے وہ بچار سے لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ادھر تھاکرے کو یہ دکھ رہا کہ یہ جو نقصان ہوگا ابھی تو ان کی سی ایم پد کی کرسی بچ جائے لیکن بھوش میں جو ان کا core ووٹ بینک ہے اگر وہ ان سے چھٹکا تو فائدہ ایک تو ان سی پی کو ہوگا اور دوسرا بی جے پی کو ہوگا تو پھر شیف سینا جو ہے یا ادھر تھاکرے جو ہیں وہ کیا صرف ابھی بھر کے لئے اپنی کرسی بچانے کے لئے سب کر رہے ہیں اور یہ سوال پوستے پوستے جو سیاست چل رہی ہے اس میں بجرنگ بلی ہی سب کو سد بودی پاٹشالہ میں کانگریس کا وہ چپٹر جس سے سوال اٹھتے ہیں کیا سونیا گاندی کے پاس اپنے علاج کے پیسے نہیں بچے سونیا گاندی کے پاس کیا اپنے علاج کے پیسے نہیں ہوں گے یہ سوال اس لئے کیونکہ ییس بینک کے معاملے میں ایڈی نے اپنی چارڈ شیٹ میں یہ بڑا خلاصہ کیا کہ پریانک وادرہ نے ییس بینک کے سہ سن ستھاپک رانہ کپور کو ایک پینٹنگ خریدنے کے لئے مجبور کیا اور پینٹنگ سے ملی رقم کا استعمال سونیا گاندی کے علاج کے لئے کیا ہے اب اس نہیں مسئلہ اس بات کا ہے کہ اپنے پیسے سے کیوں کیونکہ جو کہا جا رہا ہے اس کو اگر آپ کو ریلیٹ کیجئے گا تو یہی باتیں نکل کر آتی ہیں کہ منی لانڈرنگ کے معاملے میں ییس بینک کے کو فاؤنڈر رانہ کپور نے ایڈی کو بتایا کہ اسے کانگریس نیتا پریانکا گاندی وادرا سے ایم ایف حسین کی پینٹنگ کھریدنے کے لئے مجبور کیا اور یہ بات سال دوہزار دس دوہزار بارہ کے بیچ کی بتائی جارہ رانہ کپور نے بتایا کہ پور کانگریس سانسد ملن دیوڑا نے پورے سودے بازی کے لئے دباؤ بنایا رانہ کپور نے بتایا کہ پینٹنگ کی ڈیل کروانے میں ملن دیوڑا اور ملی دیوڑا نے اہم بھومی کا نبائی اور وہ سیدھے کبھی گاندی پریوار کے کسی سدسسے سے نہیں ملے ایڈی نے جب رانہ کپور سے پینٹنگ کی پوری ڈیٹیل مانگی تو انہوں نے کیا کیا جان کری دی انہوں نے کہا کہ سال دوہزار دس کی بات ہے ملن دیوڑا ممبئی میں میرے گھر آئے اور میرے آفس میں کئی بار آئے اور مجھ پر پریانکہ گاندی سے ایم 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 حسین کی پینٹنگ خریدنے کا دباو بنایا انہوں نے مرلی دیوڑا نے مجھے ڈلی میں ایک بزنس میں ملنے کو کہا تھا بزنس پارٹی میں اور اس وقت وہ پیٹرولیم منتری تھے اس میٹنگ میں مرلی دیوڑا نے کہا پینٹنگ خریدنے میں دیری ہوئی تو اس س بینک اور ان پر ویپریت پراباو پڑے گا ان پر بھی پریت پر پڑے گا تو سمجھا جا سکتا یز بینک پر بھی پریت پر پڑے گا یز بینک میں کس کا پیسہ تھا اس دیش کے عام ناغرک کا اور اگر آروپ صحیح ثابت ہوتے ہیں تو لوگ پوچھیں گے کہ عام آدمی کا پیسہ اس لیے سفر کرے کیونکہ پریانک وارڈرا کی پینٹنگ بھکے گی اور سونیا گاندی کا علاج ہونا ہے آپ کے پیسے سے وہ بینک چلتا ہے بینک سے آپ کا پیسہ نہیں چلتا اور وہاں دھمکی جاری ہے کہ یز بینک پر 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 پڑے گا پھر وہ کہتے ہیں اس سے میرے اور دیوڑا پریوار کے سمبت بھی خراب ہوں گے کپور نے بتایا کہ اگر انہوں نے پینٹنگ خریدنے سمبنا کیا تو اسے گاندی پریوار سے رشتے بنانے میں نہ صرف بادہ اتپن ہوگی بلکہ پدم بھوشن سمبان پرات کرنے میں کٹنائی ہوگی اس لئے میں نے آپ سے اس دن کہا تھا جب اس دیش میں پدم بھوشن ایسے لوگوں کو ملنے لگے جو راشپتی بھون پہنچیں تو بینہ چپل کے پہنچیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی کیونکہ پہلے پدم بھوشن اور پدم آوارڈ کیسے ملتے تھے اس کی ایک اور مثال ہے ایک لوتا معاملہ نہیں ایک اور مثال ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے آروپ لگا رہا ہے کہ بھائی اس سے کہا گیا پینٹنگ نہیں خرید ہوگے پریانک آوارڈ کی تو پدم آوارڈ ملنے میں بھی دکھت ہو جائے مطلب تمہاری خود کی پہچان کیا ہے اور تم نے دیش کے لئے کیا کونٹریبیوٹ کیا یہ important نہیں ہے تم گاندھی پریوار کے لئے کیا کونٹریبیوٹ کیا ہے ان کی نظر میں یہ important ہے پہ آروپ تو یہ کہ رہا ہے ED کی چار شیٹ کے مطابق رانہ کپور نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پینٹنگ کے ایوز میں 2 کروڑ روپے کی راجی کا بھگتان چیک میں کیا اس نے دعویٰ کیا کہ ملن گاندی کے قریبی احمد پٹیل نے ان سے کہا تھا کہ سونیا گاندی کے علاج میں گاندی پریوار کی مدد کر کے رانہ کپور نے اچھا کام کیا جیسے ان کا دھرم تھا کہ بھائی سونیا گاندی کو علاج کرا سکتا ہے اور اس میں مدد کر سکتا ہے گجب کے آروم اس معاملے میں بی جے پی پروکتہ آرپی سنگھ نے سوشل میڈیا پر ایک لیٹر پوسٹ کیا آرپی سنگھ کا دعوی ہے کہ پریانکا گاندی نے رانہ کپور کو لکھ لکھ اس لیٹر میں پریانکا وادرا ایم ایف حسین کی پینٹنگ خریدنے پر رانہ کپور کو دھنیواد کر رہی ہے کانگریس کے زمانے میں دیش کے بینکنگ سسٹم کا کیسے مزاق بنا دیا گیا یہ پورا گھٹنا کرم اس کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور کچھ آنکڑے آپ کو بتاتا ہوں آزادی کے بعد یہ آپ آنکڑے دیکھئے آزادی کے بعد آفٹر انڈیپینڈنس آزادی کے بعد ساٹھ سال بینکوں نے لون کے طور پر کتنے روپے دیئے اٹھارہ لاکھ کروڑ کا لون دیا کتنے سال میں ساٹھ سال اٹھارہ لاکھ کروڑ روپے بینکوں نے لون دیئے دو ہزار آٹھ سے اور دو ہزار چودہ کے بیچ بینکوں نے کتنے لون دیئے آپ کو پتا ہے یہ اٹھارہ لاکھ کروڑ روپے کا جو لون تھا ساٹ سال میں یہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار چودہ لاکھ کروڑ روپے بینکوں نے لون باند دیا اب آپ سوچئے کیسے کیسے کس کو کس کو لون ملا ہوگا اور کیوں بینکنگ بیوستہ جو ہے وہ چرمرائی ہوئی تھی آپ کا پیسہ جو بینکوں میں ڈوب رہا ہے اس کی نیو کس نے رکھی آپ اندازہ لگا سکتے کہ ساٹھ سال میں اٹھارہ لاکھ کروڑ روپے کا لون باند بینک اور ماتر چھے سال میں چونتیس لاکھ کروڑ روپے ایکسٹرا باند مطلب لگ بگ ڈبل جو ساٹھ سال میں باند اس کا لگ بگ ڈبل باند دیا چھے سال کیونکہ ان کو شاید یہ لگ گیا تھا کہ سرکار تو دوبارہ آئے گی نہیں اب جس کو جس کو لون دینا اور اب لوگ کہتے ہیں ارے لون لے کے کیسے بھاگ گیا وہ کیسے بھاگ گیا ارے جو لے کے بھاگا اس کا بسولی اس کی بسولی بھی ہو رہی وہ واپس بھی آرہا ہے یہ جو بانٹ بانٹ کے آپ نے کیا پینٹنگ کے نام پر 2006 سے 2008 کے دوران دینے کے آروپ لگتے ہیں خود ربی آئی گورنر رہے رگو رام راجن نے کیا کہا تھا رگو رام راجن انہوں نے کہا تھا 2006 سے 2008 کے دوران 2006 سے 2008 اس دوران جس طریقے سے لون دیئے گئے اس سے بینکوں پر ویتیت دباؤ بنا یہ رگو رام راجن کا سٹیٹمنٹ کسی دیش کی ارث ویبستہ کی ریڈ بینکنگ ویبستہ ہوتی لیکن UPA1 اور UPA2 کے زمانے میں بینکوں کو بلکل خوکھلا کر دیا گیا یہ آکڑے کہتے ہیں دیش کے بینکنگ سسٹم اور NPA کے مددے پر پردان منتری مودی نے سال 2018 میں لوگ سبھا کے کانگریس کی پور سرکاروں پر نشانہ سادت ایک بار آپ کو بیان سنواتا ہوں انہوں نے کیا کہتا تب آپ کو دھیان آئے گا کہ آج جو بتا رہا ہوں اور PM مودی نے جو کہا تھا وہ کیسے میچ کر رہا میں اس سدن کے مادم سے اب جو بہو دیا آپ کے مادم سے آج دیش کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آخر NPA کا معاملہ ہے کیا دیش کو پتا چلنا چاہیے کہ NPA کے پیشے یہ پرانی سرکار کے کاروبار ہے اور ست پرتیش ست پرتیش پرانی سرکار جمعبار ایک پرتیش بھی کوئی اور نہیں ہے آپ دیکھئے انہوں نے ایسی بینکنگ نتیا بنائی جس میں بینک پر دباؤ ڈالے گئے ٹیلی فون جاتے تھے اپنے چہہتوں کو لون ملتا تھا وہ لون پیسہ نہیں دے پا رہے تھے بینک نیتا سرکار بچول لیے مل کر گئے اس کا ریچ سرکچر کرتے تھے بینک سے گیا پیسہ کبھی بینک میں آتا نہیں تھا کانگ پہ آتا جاتا آتا جاتا چند آتا اور دیش دیش نوٹا جا رہا تھا انہوں نے ارب کھڑو روپیہ دے دیا ہم نے باز میں آنا کر گیا آتے ہی ہمارے دھیان میں بھی شاہیا اگر مجھے راجلی جی کرنی ہوتی تو میں پہلے ہی دن بیس کے سامنے وہ سارے تتھ رکھ دیتا بینک کے پیسے کے ساتھ جو ہو رہ تھا وہ مزاق تھا اس دیش کے ساتھ اور اس لئے یہ مت سوچیے گا کہ وہ دو کروڑ روپے کی رکم جو ہے وہ تو کسی نے اپنے اکاؤنٹ سے نہیں دی اس کو پادم بھوشن ملا نہیں ملا ہمارے صحت پر فرق نہیں پڑتا لیکن بینکوں کے صحت پر جو پورا سسٹم بنا رہا تھا وہ سب سے بڑی سمجھ کیسے بینکنگ سسٹم کو کھوکلا کیا گیا اور اب نریندر موڈی نے آنے کے بعد کیسے صدارہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن میرے پاس ED کی وہ چار sheet اور اس میں آپ کو کچھ لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں اس میں پوچھا جاتا ہے بڑا انٹریسٹنگ سنیے گا پیج نمبر چھبیس ہے کی بھائی وہ جو پینٹنگ بکی اس کے بارے میں جرہ بتاؤ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ملن دیوڑا کیسے پریشر بنا رہے تھے وہ سب تو میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے اس کے بات کہا جاتا ہے under this threat threat سننے word دھمکی under this threat and against my family wishes پریوار نہیں چاپتا تھا دھمکی مل رہی تھی بتا یہ کہ رہا ہے کہ پینٹنگ سونیا گاندی پریانک بادرہ سے خریدنے کے لئے تاکہ سونیا گاندی کے لئے آج ہو سکے اس کے لئے دھمکی مل رہی تھی یہ روپ لگا رہا ہے since we are not high value art collectors مطلب ان کا کوئی interest نہیں یہ پینٹنگ خریدنے مل لیکن خریدوا دیا جبردست I could not afford to invite any form of enmity with the two powerful families involved and thus I had to hesitatingly proceed given the looming and overhanging threat involved مطلب یہ ویکتی کہہ رہا ہے مجبورن خریدنا پڑا سوچی راہل گاندھی دیش کو سکھاتے ہیں پیار بانٹنا ان کے پریوار سے اتنا خطرات کہ نہیں خریدیں گے تو سوچی کیا سے کیا ہو جائے گا As far as closing of the deal is concerned I state that the paperwork payment formalities and painting handover was done in the office of Mrs. Priyanka Gandhi in New Delhi یہ کہہ رہا ہے بھائی کہ Priyanka Gandhi کے office میں سارا کاغذات کا کام ہوا اور وہیں پر payment ہوا On my behalf an ex colleague in Yes Bank namely Mr. Rahul Kumar had attended this meeting for the deal closing whereas on behalf of Mrs. Priyanka Gandhi her secretary one Mr. Rao had attended it ان کی طرف سے کوئی Milind Devda had actively coordinated this final closing meeting I wish to state that for this deal I had made a payment of rupees 2 crore through check of my personal account in HSBC bank MG road branch Mumbai I will furnish details of the check later on actually Mr. Milind Devda had initially quoted me rupees 2.5 crore to be paid for the above said painting but I had negotiated the amount for 2 crore rupees 2 crore maang painting ke liye phir 2 crore mein deal hoi a few weeks after the deal Mr. Milind Devda met me in Mumbai and conveyed confidentially that a very good deed had been done by me as the painting sale proceeds were utilized by the Gandhi family for the medical treatment Ghandi paga or koi chota mutha admi n hai bhai bank ke maalik ki baat ho rahi hai banko ko mzbūt karne ke liye pradhan menteri narendra modi nane kama shuru kia pura banking system jaysse chal raha tha na sab kha raha jate aap log or khe raha jate aray mera paisa dho mera paisa dho k jane hoti banking sector us jane kis khalwar ho raha tha UPA kya do mera banko nane npa write off nani kya aap aap mera kya kya mera mera banko nane npa kya npa non performing asset مطلب جس سے پیسہ ریکاور نہیں ہو پا رہا ہے اس کو رائٹ آف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ٹیکنکلی آپ کہیے تو رائٹ آف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوسرے بک میں شفٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے اس سے پیسہ وصولنا ہے لیکن اس کا تو ریکارڈ خراب ہو جائے گا تو اس کو رائٹ آف نہیں کر دیتے تاکہ بکس میں اپنے منافع کو وہ بنائے رکھ سکے کیونکہ رائٹ آف کیجئے گا تو بھائی خاتے میں منافع کم دیکھتا ہے جس سے وہ ان پر سسٹم کو ٹھیک کرنے کا دباؤ بنتا تو سسٹم ٹھیک نہیں کرو ایسے ہی پڑے رہے ہیں تو نہیں دے رہا تو نہیں دے رہا مودی سرکار نے پہلا قدم یہی اٹھایا کہ بینک جتنا ہو سکے NPA کا پیسہ وصولیں اگاہی کریں اور جو لون سالوں سے ریکاور نہیں ہو رہا ہے اسے بھائی خاتوں میں سے ہٹایا جائے اس سے سسٹم کو ساف کرنے میں مدد ملے گی تو رائٹ آف مطلب پہلے اپنا سسٹم تو ساف کرو کہ کس سے کتنا پیسہ وصولنا ہے کون دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے اس کو الگ کرو کہ اتنا جو ہے ابھی نہیں مل رہا ہے اس کو وصولنا ہے اور یہ حساب ٹھیک چل رہا ہے یہ پہلا کام انہوں نے آتے کر دیا مودی سرکار نے مشکلوں میں پسے بینک کی مدد کی بینکوں کو بچانے کے لئے قدم اٹھائیں کئی بینکوں کا ویلے کیا اور سسٹم کو درست کیا مودی سرکار کے دوران پانچ لاکھ کروڑ سے زیادہ کے این پی اے کو ریکاور کیا گیا ہے پانچ لاکھ کروڑ کا این پی اے ریکاور ہوا ہے ادھر این پی اے بنتا تھا ادھر ریکاوری ہو رہی سال در سال بینکوں کو مضبوط کرنے کے لئے پونجی دی گئی کیونکہ بینکنگ سسٹم تو کھوکلا تھا آپ بھئی رائٹ آف میں نہیں دکھائیے گا تو کیا این پی اے تو ہو رہا ہے نا مودی سرکار نے اب تک بینکوں کو ساڑھے تین لاکھ کروڑ سے زیادہ کی پونجی دی تاکہ اس پونجی کا استعمال کر کے آگے بینک کرز دے پائیں جس سے بینکوں کا بھی منافع بڑھے اور دیش کا بکاز بھی دوہزار بائیس تھی اس میں بینکوں کو بیس ہزار کروڑ روپے دیے جائیں گے دوہزار بیس اکیس میں کرونا کے لوگ ڈاؤن کے باوجود پچھلے پانچ سالوں میں سرکاری بینکوں نے پروفٹ کا ریکارڈ توڑا اور ان کا کل پروفٹ اکتیس ہزار آٹسو سولہ کروڑ روپے رہا ہے کرونا کے باوجود تو وہ جو پولیسیز ہیں جن پہ ہر چیز پہ پرشن اٹھتا ہے ان کا یہ نتیجہ ہے اور اسی لیے جو لوگ پینٹنگ لگا کے رکھے ہیں ان نیتاؤں کی وہ بھی سوچے ہیں کہ کیسی تصویر اکیری جا رہی تھی دیش کی اور کیسی ہوتی پاٹشالہ میں فرامس کے راشتپتی ایمینویل میکرون کا چپٹر جنہوں نے دوبارہ راشتپتی چناف جیت کر ریکارڈ بڑھایا ہے فرانس میں پچھلے بیس سال میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی راشتپتی کو سیکنڈ ٹرم ملا ایمینویل میکرون لگاتار دوسری بار فرانس کے راشتپتی چلنیے گئے ہیں اور اس بار میکرون کو کڑی ٹکر مل رہی لیکن فرانس کی جنتہ نے میکرون پر ہی بھروسہ کیا راشتپتی چناف میں میکرون کے سامنے مضبوط چیلنجر تھی مریلی پین مریلی پین ایکسٹریم رائٹ ونگر نیتا ہے اور میکرو سینٹریسٹ یعنی مدیم مارگی نیتا ہے دوہزار سترہ کے چنواب میں میکرون نے مریلی پین کو بڑے انتر سے ہرایا تھا اس بار بھی میکرون نے مریلی پین کو ہرایا لیکن پچھلی بار سے انتر گھٹ گیا فرانس کے راشتپتی چنواب میں اس بار ایمینویل میکرون کو اٹھاون دشنلو پانچ پانچ فیصد بوٹ ملے جبکہ ان کی ویرودی مریلی پین کو ایک تالیس دشنلو چار پانچ فیصد دوہزار سترہ کے چنواب میں میکرون کو چھے سٹ پرسنٹ بوٹ ملے تھے اور مریلی پین کو چونتیس پرسنٹ فرانس کی جنتہ نے میکرون پر اس لیے وروسہ کیا کیونکہ وہ مانتی ہے کہ کووڈ اور یکرین سنکٹ کے بیچ فرانس کا نیترتو کرنے کے لیے میکرون ہی صحیح نہیں تھا فرانس کے امیر اور میڈل کلاس کے بیچ میکرون کی ایمیج برے راشترپتی کی نہیں فرانس کی جنتہ کو لگتا ہے کہ کووڈ سنکٹ میں میکرون نے اچھا کام کیا بیرزگاری کے مدے پر جنتہ میکرون کے صداروں کے پکش میں اور اسے مدہ نہیں مانتی فرانس میں ریٹائرمنٹ ایج 62 سے 65 سال کرنے کے میکرون کے پرستاو کو جنتہ صحیح مانتی یکرین یود کے بیچ میکرون نے لگتار ایکٹیو ڈپلومیسی کی اس کی تاریف بھی میکرون نے گلوبل لیڈر کی ایمیج بنائی جو گلوبل منچ پر خود کو پیش کرتا ہے اسے جنتہ پسند کرتا لوگ اس کی بھی تاریف کرتے کہ میکرون پوتین سے سیدھی بات کرتے فرانس کی جنتہ مانتی ہے کہ میکرون کی نیتریتو میں فرانس یوروپ کا نیتریتو کر سکتا آپ کو ایمانویل میکرون کے بارے میں بھی جاننا چاہیے یہ وہ نیتہ ہیں کرر کو لے کر انہوں نے بیان دینے شروع کیے تو اس بار جیتنے پر کسی نے جشن نہیں منایا کوئی نہیں آیا جشن منایا سب کا مو بانگ ہو گیا پچھلے بار تو سب لوگ کہہ رہے تھے بڑے بڑے نیتر آہول گاندی وغیرہ سب کہہ رہے تھے آہ ایسا ہی نیتہ چاہی اس بار کسی نے پتھ آئی بھی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اپنے دیش کی سرکشہ کے لیے کٹھور قدم اٹھایا آگے بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا میکرون کونے بھائی راجنیتی میں آنے سے پہلے میکرون انویسٹمنٹ بینک کر دی میکرون نے دوہزار بارہ میں راجنیتی میں انٹری کی اور وہ دوہزار بارہ میں فرانس کے تدکالین راجپتی فرانس با اولان کے آرثک سلاکار بڑے دوہزار چودہ میں میکرون فرانس کے وط منتری بنائے گئے سولہ میں میکرون نے اپنی خود کی پارٹی بنا لی دوہزار سترہ میں میکرون نے آرثک مجدوں پر راجپتی پت کا چناب لڑا اور دوہزار سترہ میں وہ انتالیس سال کے عمر میں فرانس کے سب سے یوہ راجپتی بڑ گئے دوہزار سترہ میں میکرون کو فرانس کی راجنیتی میں نوسکیا کہا گیا اس سمیں بھی میکرون نے ویرودیوں کو حیران کیا تھا اور دوہزار بائیس میں پھر سے چناب جیت کر میکرون نے اتحاس رجھ گیا فرانس میں ریڈیکل اسلام اور کٹرپنت ایک بڑا مدہ ہے ایمینویل میکرون جب دوہزار سترہ میں پہلی بار راجپتی بنے تھے تو اس کے بعد کئی کٹرپنتی گھٹنائیں ہوئیں جیسے دوہزار بیس میں نیس شہر میں آتنکی حملہ ہوا حملہ ور نے ایک مہیلہ کا سر قلم کر دیا چرچ کے باہر دو لوگوں پر چاکووں سے حملہ ہوا دوہزار اٹھارہ میں فرانس میں پولیس پر گولی باری ہو گئی دوہزار سترہ میں چرچ کے سامنے آئیے س آئیے ساتنکی کا پولیس پر حملہ ہوا دوہزار سترہ میں ہی دھارمک نعرے لگاتے ہوئے پولیس اور سانیکوں پر حملہ ہوا لیکن ان گھٹناؤں کے بعد میکرون نے کٹرپنتی اسلام کو روپنے کے لیے کئی قدم اٹھائیں یوروپ میں سب سے زیادہ 65 لاکھ مسلم فرانس میں فرانس کے آبادی کا 9% مسلم سمودہ آئے دوہزار اکیس میں کٹرپنتی اسلام کے خلاف سیپریٹیزم بل آیا گیا اور بچوں کو گھر میں پڑھانے پر روک لگانے کا پرستاب ہوا فرانس کی سبھی مسجدوں کی نگرانی بڑھا دی گئی مسجدوں کے فنڈ اور اماموں کی ٹریننگ پر نظر رکھی جا رہی دھارمک آدھار پر ڈرانے والوں کو جیل کی سزا ہو سکتی کٹرپنت کے خلاف میکروں کے عبیان کا ویرود بھی کیا گیا ان کو فرانس کے اندر اور اسلامی ورلڈ میں مسلم ویرودی ثابت کرنے کی کوششیں ہوئی میکروں کے خلاف اسلامی کٹرپنتیوں نے خوب اب یہاں چلایا لیکن میکروں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا ان کو لگا یہ میرے دیش کے لئے ٹھیک ہے میں کروں گا اور آکرکار وہ چناف جیت گئے ان کے دیش کے لوگوں کو تو لگا یہ ٹھیک کر رہا ہے ہمارے دیش کے لوگوں کو پسند نہیں آیا کچھ لوگوں کو جن کو یہاں بھی ووٹ بینک والی پولٹکس کرنی رہتی تو ان کو لگا یہاں سمرتن کر دوں گا میکروں کا میکروں تو جیت گیا ہم کو تو ویسے ہی ووٹ نہیں آرہا اور گڑ جائے گا اگر ابھی تو ویسے بھی مائنورٹی کا ووٹ لینے کے لئے سیل لگی ہوئی ہے جانگی پوری سے لے کر آر جگہ تو اب جو لوگ ہیں وہ میکروں کو مسلم ویرودی بتا رہے ہیں ووٹ لینا نیا فرانس میں میکروں کی جیت بھارت کے لئے اچھی خبر ہے کیونکہ دنیا میں کچھ ہی ایسے دیش ہیں جو بھارت کے سچے دوست ہیں فرانس اس میں سے ایک ہے فرانس نے امریکہ کی طرح اپنے نفع نقصان کو دیکھ کر دوستی نہیں کی فرانس ہمیشہ بھارت کے ساتھ کھڑا رہا ہے ایمینویل میکرو کی جیت پر پرزان منتری موڈی نے انہیں بدائی دی ہے پی ایم نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ میرے مطر ایمینویل میکرو کو پھر سے فرانس کا راشپتی بننے کی بدائی میں بھارت فرانس رننیت ایک ساجیداری کو اور مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کی آشہ کرتا ہوں فرانس آج بھارت کا نمبر ون فرینڈ ہے جو ہر مشکل میں بھارت کا ساتھ دیتا ہے ناریندر موڈی کے پرزان منتری بننے کے بعد سے بھارت اور فرانس کے رشتے بہت زیادہ گہرے ہوئے ہیں ناریندر موڈی کے پرزان منتری بننے کے بعد فرانس کے ساتھ بھارت نے کئی رکشہ سمجھوتے کیے دوہزار سولہ میں فرانس کے ساتھ چھتیس رفیل لڑاکو بیمان کی ڈیل ہوئی دوہزار اٹھارہ میں بھارت اور فرانس کی کمپنیوں کے بیچ ایک لاکھ بائیس ہزار کروڑ کی ڈیل ہوئی اور رفیل تو سوچئے کتنا ایمپورٹنٹ ہے اب وہ رفیل ابھی نہیں آیا ہوتا تو چین جو آنکھیں دکھا رہا تھا وہ مشکل کھڑی کر سکتا تھا لیکن وہاں پر اب رفیل تینات ہے اور اپنے سینکوں کا جلوہ تو ہے ہی تو چین جو ہے وہ اپنا الگ پریشان ہے دوہزار اکیس میں فرانس نے کہا کہ وہ بھارت کو اور رفیل دینے کو تیار ہے دوہزار اکیس میں بھارت میں سین انجن بنانے پر فرانس نے سہمتی دے دی دوہزار اکیس میں ہی فرانس نے بھارت میں ہی سو پرسنٹ پینثر ہیلکوپٹر بنانے کی بات ہے رفیل کی ستر پرسنٹ اسیمبلی لائن جو ہے وہ بھارت میں شفٹ ہوئی میکن انڈیا کے تحت بھارت میں بنیں گے تو لاغت بھی کم پڑے گی دوہزار اکیس میں ہی فرانس سے ہیمر مسائل خریدنے کی بھی ڈیگی سیوک کے راشتر سرکشہ پریشان میں فرانس نے ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیا فرانس نے کب کب بھارت کا ساتھ دیا یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آٹیکل تین سو ستر اٹانے پر فرانس نے بھارت کا سمرتھ دیا پلواما حملے کے بعد پاکستانی آتنکیوں اور آتنکی سنگٹھنوں کے انٹرنیشنل بین میں فرانس سب سے آگے تھا فرانس کے سیوک سے بھارت دوہزار سولہ میں ایم ٹی سی آر کا سدرسے بنا فرانس سیوکت راشتر سرکشہ پریشان میں بھارت کی ستھائی سدرسطہ کے پکش میں نیوکلئر سپلائرز گروپ میں بھارت کو شامل کرانا چاہتا ہے ایک ایسا دوست جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ کو مضبوط بنا رہا ہے وہ کچھ لوگوں کو اپنے دیش میں اس لیے اب پسند نہیں آرہا پہلے پسند آتا تھا اب نہیں پسند آرہا کیونکہ ان کا اپنا ووٹ بینک کٹ جائے گا یوکرین یود کے بیچ میں رشی اور یوکرین کے یود کے بیچ میں ناریندر موڈی اور میکرون کی بات بھی ہوئی اتنی پرگاڑ دوستی لیکن ہمارے یہاں تو لوگوں کی دوستی ووٹ بینک سے بھارت میں ایف ڈی آئی کا بڑا حصہ فرانس سے آتا ہے ہزار سے زیادہ فرنچ کمپنیاں بھارت میں ہیں دو ہزار سے دو ہزار اکیس کے بیچ پچھتر ہزار کروڑ کا ریویش ہوا فرانس میں بھارت کی ڈیڑھ سو سے زیادہ کمپنیاں ہیں جن میں سات ہزار سے زیادہ لوگوں کو جاب ملی ہوئی یہ ہے بھارت اور فرانس کا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ فرانس نے حال فلال میں بھارت کا ساتھ دے دیا فرانس ہمیشہ سے بھارت کا بھروسے بند سہی ہوگی رہا ہے 1984 میں بھارت کے پہلے پرمانو ٹیسٹ کے سمیں فرانس نے مدد کی 1974 میں نیوکلیر ٹیسٹ کے بعد امریکہ نے کئی پرتیبند لگا دیئے تاراپور پرمانو پلانٹ کو پرمانو اندن دینا بند کر دیا تھا اس سمیں فرانس نے بھارت کو یورینیوم کی سپلائی کی 1998 میں بھارت کے پرمانو ٹیسٹ کا ویرود نہیں کیا تھا فرانس بھارت اور فرانس کے 1956 میں ایک سمجھوتا ہوا تھا جس کے تحت فرانس نے بھارت میں اپنے ادھکار والے شیطروں کا گبزہ بھارت کو دے دیا تھا 1963 تک فرانس کے پربتو والے سبھی علاقے پوری طرح سے بھارت کا حصہ بن جانے تھے بھارت اور فرانس کے رشتوں کو اور مضبوطی دینے کے لیے فردارمتری موڈی مائی میں فرانس کی یاترہ پر جا سکتے ہیں بی ایم موڈی دو مائی سے چھ مائی تک تین دیشوں کی یاترہ پر جا سکتے ہیں جس میں جرمنی, ڈینمارک اور فرانس کی یاترہ شامل ہے ان تینوں دیشوں میں سب سے زیادہ نگاہیں فرانس کے دورے پر ہیں بھارت اور فرانس کے بیچ رکشہ سیوگ بڑھانے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر پر بات ہو تو یہ ہے وہ دوست جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کی دوستی اتنی سنکوچت ہے کہ انہیں دیش دیکھتا ہے پاٹشالہ میں آج کے لیے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی رات آٹھ بج کر پچھ پتھ نمسکو موسیقی